موزد صاحبینِ گرامی قدر ہم پچھلے درس میں موت کے حوالے سے یہاں تک پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو حضرتِ ابوبکر نے ایک مارکت العرا خطبہ پڑا تھا جس کو سننے کے بعد حضرتِ عمر نے کہا کہ آپ کی گفتگو سننے کے بعد میں یوں محسوس کرنے لگا میری کمر ٹوٹ گئی ہے میرے پاؤں بوجل ہو گئے ہیں اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین حضرتِ ابوبکر کے اس خطبے کے بعد آیا اور صحابہ کو یوں محسوس ہوا کہ قرآنِ پاک کی یہ آیات شاید ابھی نازل ہو رہی ہیں اور شاید اس موقع ہی کے لیے نازل ہوئی تھی تو گویا صحابہ کے لیے وہ دن بہت بڑے دکھ کا غم کا دن تھا ہمارے ہاں اس حوالے سے بہت زیادہ فرات و تفرید پائی جاتی ہے جس حوالے سے آپ کے صاحب نے چند گدارشات کو رکھا تھا اور جیسے جیسے یہ مراحل عالمِ ارواح سے عالمِ رحمِ مادر عالمِ دنیا سے عالمِ بردخ کی طرف جاتے ہیں یہ باطل تصورات اور فکر و خیالات اتنے زیادہ معاشرے میں پھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں حتیٰ کہ پورے کا پورا ایک گروہ انکارِ حدیث کا موجود ہے جو عالمِ بردخ کی کفیات ہی کا منکر ہے جو عالمِ بردخ میں عذاب ہی کا منکر ہے جو عالمِ بردخ میں میت کے کلام ہی کا منکر ہے وغیرہ وغیرہ انشاءاللہ اس حوالے سے چند گدارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ میت کے ساتھ جو جو احوال پیش آتے ہیں اس احوال کے اندر آپ خود دیکھنا کہ منکرینِ حدیث کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور جو منکرِ حدیث ہوتا ہے وہ حقیقت میں منکرِ قرآن بھی ہوتا ہے کیونکہ جس قسم کی حدیث کا انکار کیا جاتا ہے بعین اسی طرح کی اللہ رب العزت نے المہم یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئی اور صوفیوں کے باطل تصورات کے مطابق آپ ایک لمحے کے لیے وفات پائے آپ کا پھر دنیا سے رابطہ ہو گیا اور دنیا میں آتے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو آپ ایک بات بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مومنہ عورت آئی اور آکے کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں آپ کے پاس آئی ہوں اگر اگلے سال میں آؤں اور آپ کو نا پاؤں کتنی عام فہم بات ہے اگر مجود ہی تھے تو رسول اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ان میں نا بھی ہوا میں تیرے سے ملاقات کرلوں گا کہا اگر میں آؤں اور آپ کو نا پاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا پھر ابو بکر کے پاس چلی آنا پھر ابو بکر کے پاس چلی آنا گویا ابو بکر کی خلافت کے اوپر بھی یہ بات دلالت کرتی ہے اور یہ بات اس بات کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے کہ جو دنیا سے چلا جائے عالم بردخ میں پہن جائے یہ ون وی ٹریفک ہے پھر اس کا پچھلے عالم میں واپس آنا ممکن نہیں ہے میرے بھائیو ایک منٹ جو گزر گیا اگر وہ واپس نہیں آتا تو ایک عالم ہی بیٹھ گیا اس عالم میں واپسی کیوں کر ممکن ہے اور کس طرح ہو سکتی ہے یہ خلاف شریعت اور باطل تصورات ہیں بہرحال یہ ایک طویل موضوع ہے کہ اگر انبیاء کو وفات آگئی اگر صلحہ اولیاء شہیدوں کو اور یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اگر یہ وفات پا جانے والے اس دنیا کے حکم میں وفات شدہ یا فوت شدہ نہیں ہے تو ایمانداری سے بتائیے بَلَّحِيَاُن اللہ تعالیٰ تو ان کو زندہ کہہ رہا ہے شہدہ کو اللہ تو ان کو کہہ رہا ہے ان کے بارے میں گمان بھی نہیں کرنا نہ کہنا ہے نہ گمان کرنا ہے ایمانداری سے بتائیے کیا شہید جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا کے اندر اس کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ فوت شدہ کی ہوتے ہیں کہ زندہ کی ہوتے ہیں اگر زندہ کی ہوتے ہوں تو اس کی بیوہ کو کبھی شادی کی اجازت نہ ملے شہید جس کو اللہ زندہ کہہ رہا ہے اس کی بیوہ شادی کر سکتی ہے اگر نہیں اسلام میں میرے بھائیوں کرتی ہے نا کر سکتی ہے صحابیات نے کی ہے نا اگر زندہ ہے اس دنیا کے مطابق اگر زندہ ہے جس طرح صوفیوں نے کہہ دیا اگر اس دنیا کے مطابق زندہ ہے تو بیوی شادی کیسے کر سکتی ہے اگر دنیا کے مطابق زندہ ہے تو اس کی وراست کیسے تقسیم ہو سکتی ہے تو یہ باطل تصورات ہیں انکار حدیث کے اوپر مبنی ہیں غلط فلسفے کے اوپر مبنی ہیں یہ نیک لوگ اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو بعد لوگوں نے بھی چلے جانا ہے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے اس بات کی تفصیل رکھی تھی اور یہ اتنا مفصل محدثین نے اور مفسرین نے قرآن کی ان آیات کے تحت کل نفس انضائی کا تل موت کے تحت بڑی تفصیل بھی بیان کی ہے مختصر اس کا یہ ہے جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے رتو یابس بھی مفسرین لے کے آتے ہیں لیکن یہ بات درست ہے ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر شیع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کل شیعن حالق کا قانون لگانا ہے لگانا ہے کس طرح لگانا ہے کب لگانا ہے کس وقت لگانا ہے اس بارے میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا لیکن مختصر بات یہ ہے کہ بے شک ہر ذی روح کی اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیں گے آسمان کے فرشتوں کی روحوں کو بھی قبض کر لیا جائے گا اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات بعض مفسرین نے بڑے عجیب انداز میں بیان کی ہے مختصر یہ کہ جب دنیا کے اندر ہر ذی روح کی روح کو قبض کر لیا جائے گا تمام جلیل القدر فرشتے بھی ہر چیز جب موت کا ذہکہ چکھ لے گی اس وقت اللہ تنہا یگانا یکتا اعلان کرے گا لیمن الملک اليوم لیمن الملک اليوم آج بادشاہی کس کی ہے کہاں پہ ہے وہ جابر سلطان کہاں پہ ہے وہ بادشاہ کہاں پہ ہیں وہ متقبر جو اپنے ناک کے اوپر مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتے تھے اور اللہ پتہ نہیں کتنا عرصہ یہ صدا لگائے گا لیمن الملک اليوم کائنات میں کوئی صدا اور پکار کا جواب دینے والا نہیں ہوگا تو اللہ کہہ گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ وہی واحد ہے وہی قحار ہے جو باقی رہنے والا ہے ہر چیز کو موت آجانی ہے سوائے رب کے اور اس کے اوپر علم القلام بھی اور منطق میں بھی بڑی باتیں لکھی ہیں مختصر بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمارے اندر صلاحیت اور مخلوق کے اندر وہ کیپابیلٹی اور ابھی وہ حص پیدا نہیں کی وہ اتنا صلاحیت پیدا نہیں کی کہ اپنے رب کی رویت کا اپنے رب کی رویت کو کر سکیں اور اپنے رب کی رویت کا جو روب ہے اس کو برداشت کر سکیں حضرت موسیٰ بھی چکرا کے گر گئے تھے اللہ نے کہا تھا یہ پہاڑ کو اگر یہ پہاڑ کھڑا رہا تو دیکھ لے گا اگر پہاڑ ہی نہیں کھڑا رہ سکتا تو موسیٰ تو کیسے دیکھ سکتا لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ سے تخلیق کا صلاحیت کا ایسا سسٹم بنائیں گے کہ ایک نبی نے ایک عام بندہ مومن بھی انشاءاللہ کل قیامت کے دن سایت کا مصداق ہو جائے گا وجوہ یومئذن ناظرا الاربیہ ناظرا چمکدار چہرے قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے